نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرائے کرتے تھے آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں بولتے ہیں جسے لوگ کہہ کے مار کے یا موں کھول کر ہستے کیا یہ خلاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کرتے تھے اور بعض اوقات اتنا بھی مسکراتے تھے بخاری مسلمی حدیث ہے کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو جاتی تھیں یہ تو آپ ذرا مجھے مسکرائے بتائیں جس میں آپ کی داڑیں بھی نظر آئیں جی بخاری مسلمی حدیث نہیں ہے وہ جو ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے سے روزہ توڑا لی ہے تو اب کیا کروں آپ ساٹھ روزے رکھ اور کیا کر یا رسول اللہ میں ایک نہیں نباس سکا ساٹھ کیسے رکھوں گا مسلسل تو میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہہ لے گا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین آدمی ہوں کہاں سے کھلا ہوں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ ذا تھوڑی دیر بعد کوئی خجوروں کا کوئی ایک ٹوکرا لے کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس گفٹ آپ نے فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا لیکن یہ ایک خاص واقعہ ہے یہ حکم عام نہیں ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وعی کے ذریعے اس چیز کی اجازت دیتا تھا کسی کے لئے خاص حکم ارشاد فرما جس طرح کے صحیح بخاری میں آتا ہے خوزہمہ بنت ثابت انساری کے بارے میں کہ ان کی ایک ہی گوائی دو کے برابر کیوئی تھی نبی علیہ السلام یہ ان کی خصوصیت آپ اور میں یہ ٹوکرا لے جا جا کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے حالانکہ آپ وہ مدینہ کے غریبوں میں اتنا تھا ٹوکرا تقسیم کرنے سے کیا کفارہ دا ہونا تھا لیکن ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا نبی علیہ السلام کے مبارے زبان پر تو تیرے روزے کا کفارہ دا ہو جائے گا اب اس بندے کا بھی آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں اسمانوں پر ہے میں شکر کر تیری جان چھوٹی ہے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ تو مسکین ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اب میں کہہ تقسیم کروں میں خود مسکین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں جا پھر تو اور تیرے گھر والے کھا لیں تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص پیسے بھی کیس ہے اس موقع پر بخاری مسلم کے لفاظ ہیں جب اس نے کہا رہا میرے زیادہ مسکین کوئی نہیں تو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں یہ بھی نظر آگئے تو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ تو ساری آپ کی جذباتی باتیں ہیں جی مسجد میں ہسنے سے قبر میں اندھیرہ ہوتا ہے کتے لئے ہیں ان مسجدی ٹی وی لائے ہیں تسی پاپا جانی کے سارے مراکس کے مسجدوں میں ٹی وی نہیں لگے ہوئے انہی نہیں رہا ہوں گا اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میٹرک لائف میں ان لوگوں نے لوگوں کے ٹی وی تڑوائے تھے اور وہ واقعہ سنا کے ایک اسلامی بہن کا بیان ہے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نہیں خواب میں حضور آئے اور کہا کہ تو نے ٹی وی نکالا ہے میرے دشمن کو اس لیے جو ہے میں اب تیرے گھر مبارک دینے ہوں تو یہ ٹی وی سے نبیل اسلام کی دوستی کب سے ہوئی بھی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں دشمنی تھی وہ تاریخ بتائیے آپ نے آپ تو ہر جگہ ٹی وی لگائے میں آپ نے گل نہ سوڑو نہ دیا بس این جی گلان کر دیں